اسلام علیکم دوستو امریکی ادارے بھی اب بولنے لگے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو حکومت بنائی ہے پاکستان میں وہ اس قابل ہی نہیں کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کر سکے اب یہ اتنی بڑی ریپورٹ ہے دوستو کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس ریپورٹ نے طاقتوروں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے کیا معاملہ ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب پاکستان کا آئی ایم ایف سے مجودہ تین ارب ڈالر کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام اپریل میں ختم ہو رہا ہے پاکستان میں آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج پر مختلف سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں تو دوسری طرف مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور متعیدہ قومی مومت مخلوط حکومت بنانے میں مصروف ہیں پاکستان میں انتخابات کے بعد بننے والی مخلوط حکومت کے حوالے سے عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیس نے اپنے تازہ ترین جائزے میں کہا ہے کہ مخلوط حکومت کا منڈیٹ اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ وہ عالمی مالیاتی ادارے سے نئے معاہدے کے لیے مشکل اصلاحات پر عمل درامت کر سکیں موڈیس کا اپنے جائزے میں پاکستان کی ریٹنگ سی اے اے تھری برقرار رکھتے ہوئے کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو کرس نہ دیا تو مسائل ختم نہیں ہوں گے تاہم پاکستان نے کچھ اقدامات کر لیے تو اس کی ریٹنگ میں بہتری آ سکتی ہے ایک اور عالمی مالیاتی دارے بلوم برگ نے پاکستانی معاشد بارے مصبت رائے کا اظہار کیا ہے لیکن موڈیس نے پاکستانی معاشد کا مشکل منظر نامہ پیش کیا ہے روا مالی سال ختم ہونے سے پہلے پاکستان نے ماہ جون میں چھ ارب ڈالرز ادا کرنے ہیں جس کے بعد ایک اور بڑی ادائیگی پاکستان کے ڈالر میچیور ہونے پر اپریل میں کرنی پڑے گی جس میں سرمایہ کاروں کو بڑی رقم ادا کرنی ہے پاکستان کا آئی ایم ایف سے مجودہ تین ارب ڈالرز کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام اپریل میں ختم ہو رہا ہے جو کہ عمران خان کے کہنے پر دیا جا رہا تھا اور آخری قسط پاکستان کو ایک اشاریہ دو ارب ڈالرز کی ملے گی موڈیس کے مطابق ماہ جون دوہزار چوبیس میں پاکستان اپنی بیرونی ادائیگیوں کے مسئلے سے نمبرٹ لے گا تاہم اس کے بعد بیرونی فیننسی کی ضروریات پوری کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا پاکستان کو مجودہ پروگرام ختم ہونے کے بعد آئی ایم ایف سے مل کر چلنا ہوگا جس کے نتیجے میں پاکستان کو دیگر پارٹنر سے لکوم حاصل کرنے میں مدد ملے گی یعنی کہ اگر آئی ایم ایف سے موہدہ ہوتا ہے تو ہی سعودی عرب چین اور باقی دوست ممالک پاکستان کو پیسہ دیں گے نہیں تو نہیں اب اس ریپورٹ کے ساتھ عمران خان کا آئی ایم ایف کو خط اس پر بھی سب کی نظریں ہیں تو اس سب کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ طاقتوروں کے لیے اب بہت مشکل ہے کہ وہ اس حکومت کا بوجھ اٹھا سکیں جو کہ صرف ان کے لیے نقصان کا باعث بنے گی